اسلام علیکم میرا نام قدس پرٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکٹ کی تیاثرین اپ ڈیٹس نیوز اور ساتھ میں اپنا نیلسی شیٹ کرتا ہوں آج اتوار ہے آج میں پچھلے کئی گھنٹوں سے مارکٹ کو ٹٹول رہا تھا کوشش کر رہا تھا کہ کوئی آپ کے لیے کچھ نیوز کچھ اس طرح کی اپ ڈیٹ ہو جو کہ آپ کی روٹین کی جو فیڈنگ ہے اس میں وہ ایڈ کر سکو لیکن آج وہ تو نہیں ہے لیکن اس ویڈیو کے لاسٹ میں جا کے میں نے سوچا ہے کہ میں کیوں نہ ہر اتوار کے اتوار یہ ہفتے میں کسی ایک دن میں اپنی کمیونٹی میں ہنڈرڈ ڈالر کا گیو اوے کیا کروں اپنی پاکٹ سے اپنے پورٹ فولیو سے میں اپنی کمیونٹی میں شیئر کیا کروں اب میں ہر بندے کو یہ فیلحال مختلف قسم کے پلان ہے کہ کیسے گیو اوے کیا جائے کیا میری کمیونٹی میں سے رینڈم کسی ایک بندے کو سلیٹ کر کے اس میں ہنڈرڈ ڈالر میں گیو اوے کروں یہاں کے دو لکی وینرز دے کے پچاس پچاس کروں فیلحال جو اس ویڈیو میں میں کروں گا آلموس میں کوشش کروں گا کہ جو وینرز ہیں ہر وینر میں میں ٹین ڈالر ٹین ڈالر بھی اگر پاکستانی روپے میں دیکھا جائے تو یہ تقریباً سترہ سو اٹھارہ سو روپےہ بنتا ہے تو اس ویڈیو کے لاس میں جا کے میں گیو اوے کروں گا وہ کیسے کروں گا کمپلیٹلی ٹرانسپیرنٹ ہوگا وہ آپ کے ساتھ کروں گا اور آپ کے سامنے کروں گا اور جو لکی وینرز ہوئیں گے ان کو میں کریڈٹ کروں گا بعد میں اس ویڈیو کو بنانے کے بعد میں وہ لاس میں کروں گا لیکن چونکہ آج اتنا زیادہ نیوز مٹیریل نہیں ہے آپ کے لئے پھر بھی میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو آج بھی کوئی نہ کوئی کرپٹو مارکیٹ کے حوالے سے کوئی ایجوکیشن دی جائے جو کہ آپ کے کرپٹو نالیج کو سٹرونگ کرے تو کچھ تھوڑی بہو ڈیٹیل ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ سٹارٹ میں شیئر کرنی ہے پھر گیب اوے کی طرف جائیں گے آج کا بلٹن شاہد تھوڑا سا مختصر بھی ہو آج کے ویڈیو میں میں نے ایک تو آپ کو ایتھیریم کی یہ جو مرجنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں گائیڈ کرنا ہے ایتھیریم مرجنگ کیا ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں ایتھیریم ایک سمارٹ کونٹریکٹ بیس بلوکچین ہے جس بلوکچین کے اوپر نہ صرف ان کا اپنا ریکارڈ ایتھیریم کا اپنا ریکارڈ بلکہ ان کے بلوکچین کے اوپر لانچ ہونے والے ٹوکنز کا ریکارڈ بھی سارا اس بلوکچین کے اوپر اس کو سمارٹ کونٹریکٹ بولتے ہیں اچھا اب اس کی فیلحال جو کنسنسس سسٹم ہے ایتھیریم کا وہ ہے پروف آف ورک پروف آف ورک سے یہ پروف آف سٹیک کی طرف جانا چاہ رہے ہیں پروف آف ورک یہ ایکچولی کنسنسس سسٹم ہوتے ہیں اب کنسنسس سسٹم آپ کو نہیں پتا تو وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں چونکہ کرپٹو مارکیٹ بلوکچین کے اندر کوئی سنٹرل بارڈی نہیں ہوتی ہے جو کہ ٹرانزیکشن کو ویریفائی کرتی ہے جو اس کی جسٹریبیوشن کرتی ہے اس کی سیکیورٹی وغیرہ کرتی ہے کوئی سنٹرل بارڈی نہیں ہوتی ہے لہٰذا ان بلوکچین کے جو ساٹویر ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر میں انسٹال کیے جاتے ہیں جو یہ سارا ایزا پوری کمیونٹی ایک کمپیوٹر نوڈ نہیں ہر وہ بندہ مطلب فارکزمپل میں خود چاہوں تو ان کا ساٹویر انسٹال کر کے ایتھیریم کا یا کسی اور بلوکچین کا ساٹویر اپنے کمپیوٹر میں یا اپنی ڈیوائس میں انسٹال کر کے ان کے نیٹورک کا ان کی کمیونٹی کا حصہ بن سکتا ہوں اب یہ کنسنسس سسٹم یہ ہوتا ہے کہ سنٹرل بارڈی نہ ہونے کی وجہ سے ایک سسٹم کے اوپر رلائے کرنے کی بجائے یہ نمبر آف کمپیوٹرز جس کو آپ کمپیوٹر نوڈ بولتے ہیں وہ ٹرانزیکشن کی ویلیڈیٹی اس کی سیکیورٹی اور اس کی ڈسٹریبیوشن کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اس میں ہوتا پروف آف ورک کنسنسس سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی کمپیوٹر نوڈز ہوتے ہیں جن کو آپ مائنر گئے سکتے ہیں وہ ٹرانزیکشن کو ویلیڈیٹ کرنے کی ان کے درمیان دور لگی ہوتی ہے تو جو سب سے پہلے مائن کر لیتا ہے اس کو لکھی وینر بولتے ہیں باقی جو جتنے بھی لگے ہوتے ہیں چونکہ انہوں نے پہلے مائن نہیں کیا ہوتا انہوں نے جتنی محنت کی ہوتی ہے بلاق کی ٹرانزیکشن کو کنفرم کرنے میں وہ جتنا کمپیوٹر اپنا ہارڈوئر الیکٹریسٹی وغیرہ یوز کر رہے تو وہ سب بیکار ہو جاتا ہے جو بلاق ریوارڈ ہوتا ہے صرف لکھی وینر کو ہی ملتا ہے جو سب سے پہلے مائن کرتا ہے اس کا نقصان کیا ہے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے اچھا اس پہ ووٹنگ کرے تو سارے جب دیکھتے ہیں کہ یار اس کی ایک ایک ٹرانزیکشن اس کا ایک ایک ڈیٹا صحیح ہے تو سب اس میں کنسینسز ڈویلپ کرتے ہیں جب وہ کنسینسز ڈویلپ کرتے ہیں تو اس بلاک چین کا ایک حصہ بن جاتا ہے تو یہ مارکیٹ میں مختلف قسم کے کنسینسز سسٹم ہے ان قریب ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو ایک رضا شاہد ہمارا ٹیم ایمبر ہے اچھا اب دوسرا جو کنسینسز سسٹم ہے جس کی طرف ایتھریم اپنے آپ کو ڈویلپ کر رہا ہے وہ ہے پروف آف سٹیک پروف آف سٹیک میں کیا ہے کہ یہ سسٹم نہیں ہے کہ فار ایک لاکھ مائننگ مشینے لگی رہی ہیں تو اس میں سے صرف ایک ہی کو ریوارڈ ملے گا باقی سب کی محنت بجلی زائی ان کی ساری محنت زائی ایسا نہیں ہوگا پروف آف سٹیک میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے مرضی مائنرز ہیں ان سارے مائنرز میں سے چند ایک کو سیلیکٹ کر لیا جائے گا جس کو ویلی ڈیٹر بولتے ہیں وہ ویلی ڈیٹر اتنی زیادہ اچھا ایک تو ایک لاکھ مائننگ کی بجائے وہ مائننگ کم ہو جائے گی دس بیس ویلی ڈیٹر پوری کمیونٹی میں سے کچھ خاص وقت کے لیے جس کو اپوچ بولتے ہیں وہ ایک ہفتے کا بھی ہو سکتا ہے وہ ایک مہینے کا بھی ہوتا ہے ہر بلوکچین کا ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ ہوتا ہے وہ ایک اپوچ کے لیے جو نمبر آف ویلی ڈیٹرز ہیں ان کی رینڈم لی سیلیکشن ہوتی ہے اور ان کو اس پیڈیئر میں جتنی ٹرانزیکشن انگیس بلوکچین میں اس کو اس کا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ کار لے ایک تو اس میں جو لاکھوں مائنرز ایک ہی کامیں لگے ہوئے تھے ان کی تعداد کم ہو گئی تو اس سے بجلی کا خرچہ اس کی انوائرمنٹل ایمپیکٹ کم ہو گیا اور دوسرا اس کی جو بلوک نیا مائن کرنے کی جو کپیسٹی ہے اس کو بھی اس میں کم کر دیا گیا تو اس کو اس کی مالیشیس یا فراڈ سے بچنے کے لیے جو ویلی ڈیٹرز ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ اس بلوکچین کے جس کی آپ مائننگ کرنا چاہتے ہیں اس کے ٹوکن سٹیک کریں اگر تو آپ نے کوئی گڑھ بڑھ کی کوئی ٹرانزیکشن غلط کی اور جب ووٹنگ کے سسٹم میں پروف ہو گیا کہ آپ نے نیٹورک کو فراڈ کرنے کی کوشش ڈی فراڈ کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ کے یہ جو سارے ٹوکنز ہیں یہ ہم کمیونٹی میں ڈیوائیڈ کر دیں گے تو اس کو پروف آف سٹیک بولتے ہیں یعنی آپ اس کرپٹو کرنسی کے ٹوکنز لے کے ان کو سٹیک کرتے ہیں سٹیک کرنے کے بعد آپ مائننگ کرتے ہیں اور جب آپ مائنی کرتے ہیں از ایوائیڈیٹر تو اس پہ آپ کو ریوارڈ ملتا ہے اور پروف آف سٹیک سے تو آپ کو سمجھے گا اب ایتھیریم جو ہے وہ پروف آف ورک سے پروف آف سٹیک کی طرف کیوں جا رہا ہے اس وجہ سے کہ پروف آف ورک کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ انوائرمنٹلی بہت برے ایمپیکٹ چھوڑ رہا ہے اس کے اوپر کاسٹ بہت زیادہ ہے تو یہ جو کنسنسس سسٹم ہے یہ جو ووٹنگ کا سسٹم ہے یہ آوٹ ڈیٹیڈ ہو گیا تو ایتھیریم تو اپنے آپ کو بھائی ڈویلپ کر رہا ہے لیکن بیٹکوین کی کمیونٹی ذرا ڈیفرنٹ ہے وہ میں اس کے بعد جا کے آگے ڈسکس کروں گا اچھا ایتھیریم جو ہے آئندہ چند دنوں کے اندر وہ ایتھیریم 2.0 میں ہوگا یعنی وہ ایتھیریم آہ سوری 2.0 میں نہیں ہوگا بلکہ وہ پروف آف ورک سے پروف آف سٹیک کی طرف آئندہ چند مہینوں میں آپ کو نظر آئے گا اپگریڈ ہوتا اب اس کا ایتھیریم کی پرائس کے اوپر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے پہلے نمبر پہ تو اس وقت ایتھیریم کی ایتھیریم 2.0 کے اوپر جو ایتھیریم سٹیکڈ ہیں یعنی ایسے انویسٹر جنہوں نے ایتھیریم 2.0 کے اوپر ایتھیریم لے کے سٹیک کیے ہوئے تھے تاکہ ان کو ریوارڈ ملے وہ جیسے ہی یہ پروف آف ورک سے پروف آف سٹیک کی طرف جائیں گے تو ان کے فنڈ جو ہیں وہ وڈرا ہوں گے جب وڈرا ہوں گے تو ظاہری بات ہے انہوں نے یہ دسمبر 2020 سے سٹیکنگ کا سلسلہ جاری ہے انہوں نے دسمبر 2020 سے ایتھیریم ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے اب جب وہ انلاک ہوگا ایتھیریم تو وہ اچھا خاصا پروفٹ کیش آٹ کروانے کی طرف جائیں گے تو اچھا خاصا ایتھیریم کی پرائیس جو ہے وہ ڈمپ ہو سکتی ہے تقریباً کہا یہ جا رہا ہے کہ 28 ارب ڈالر کا اس وقت ایتھیریم ایتھیریم 2.0 میں لوگڈ ہے وہ اس وقت تک انلاک نہیں ہوگا جب تک یہ پروف آف ورک سے پروف آف سٹیک کی طرف نہیں چلے جاتے تو اس کی پرائیس کا ایک یہ امپیکٹ ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آنے والے وقتوں میں اچھا اس کو انہوں نے کرنے کے لیے تقریباً دو لاکھ سے زیادہ کے قریب ویلیڈیٹر ہیں سٹیکرز ہیں جنہوں نے سٹیک کیا ہوا ہے کہا یہ جا رہا ہے کمیونٹی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ سب کے جو ایتھیریم ہے وہ ایٹ ونس انلاک ہو جائیں گے اور ایڈ ونس ہوں گے یہ تو سارا بینک رن ہو جائے گا مارکیٹ اچھی خاصی اس کی کریش ہو جائے گی تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ چھے سو کے قریب جو ہے ویلیڈیٹر ایک دن میں ان کے فنڈز انلاک ہوں گے وہ جب مطلب آہستہ آہستہ وہ اگر پرافٹ کیش آرڈ کروانا چاہیں تو پرافٹ کیش آرڈ کروا سکتے ہیں ایک ہی طرف جانا ہے تو آپ کو اس کی پرائس کریش ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے اور اگل کریش ہوگی تو آپ نے وہ اپرچونٹی مس نہیں کرنی ہے دو کرپٹو کرنسی اس مارکیٹ کی ایسی ہیں جو میں آپ کو کہتا ہوں آنکھیں بند کر کے اس میں انویسمنٹ کریں ایک ہے ایتھیریم اور دوسرا ہے بیٹ کوئن اب آتے ہیں بیٹ کوئن کی طرف بیٹ کوئن میں آپ اگر کسی اپنے بھائی بڑے رشتہ دار کو انویسمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کنونس کرنے میں پرابلم ہے تو میں آپ کو یہ جو بیٹ کوئن کے حوالے سے انفرمیشن شیئر کروں گا میں چاہتا ہوں کہ یہ انفرمیشن ان کے ساتھ شیئر کریں بیٹ کوئن میں دنیا نے کیوں اتنا بڑا سرمایہ سرمایہ کری کی ہے اس کو سمجھے دو ایسے اس کی فچرز ہیں جس کی وجہ سے اس کو جو ڈالر ہے اس کے متبادل اس کو گولڈ کے متبادل ایک اسٹ سمجھا جا رہا ہے دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ دنیا کے کسی اسٹ میں آپ کو نظر نہیں آئیں گی ایسا اسٹ جس میں آپ انویسمنٹ جو ہے وہ کریں اور اپنی ویلیو کو اپنے پیسے کو سٹور رکھیں تاکہ آپ کے آنے والے وقتوں میں کام آئے یا آپ کے بچوں کے آنے والے وقتوں میں کام آئے دو چیزیں ہیں نمبر ون سیکیورٹی بٹکوین کی سیکیورٹی ایسی سیکیورٹی ہے جس کو ابھی تک ابھی تک کوئی بندہ بھی چیلنج نہیں کر سکا آج جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے سامنے اس وقت کی جو کاسٹ ہے ہارڈ ویر کی کاسٹ اس کو اگر دیکھا جائے تو بٹکوین کے اندر اس کو سیکیورٹی تھرٹ کرنے کے لیے یا بٹکوین کے نیٹورک کو ہیک کرنے کے لیے ففٹی ون پرسنٹ یعنی جس کو اٹیک بولتے ہیں اس کو کرنے کے لیے چھتیس ارب ڈالر کا سرمایہ چاہیے چھتیس ارب ڈالر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اگر چھتیس ارب ڈالر تو کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے امریکہ چائنہ ان کے پاس تو اربہہ ڈالر ہوتے ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں بات صرف سرمایہ کری کرنے کے لیے بات صرف یہ ہے کنسنسیس جیسے میں نے آپ کو کنسنسیس سمجھا ہے نا پروف آف ورک میں ایتھیریہ میں ففٹی ون پرسنٹ اٹیک کیا ہوتا ہے آپ کو یہ بتاتا جب اب یہ جو پروف آف ورک کنسنسیس سسٹم میں ہوتے ہیں اس میں جب کنسنسیس یعنی ووٹنگ کا سو میں سے اکاون بندے اور اس بلوک کے اندر جتنی ٹرانزیکشن ایپ وہ بٹکوین کا حصہ بن جاتی ہے اب ففٹی ون پرسنٹ جو بندہ مطلب فار اگزمپل چائنہ آج چاہے تو وہ بٹکوین کے نیٹورک کو ہولڈ کرنا چاہے تو وہ چھتیس ارب ڈالر پچاس ارب ڈالر کا جو ہے سارا سیٹ اپ لگائے اور سیٹ اپ لگا کہ ففٹی ون پرسنٹ جو ہیش پاور ہے بٹکوین کی اس کا مالک ہو جائے اور اس کے بعد فیق ٹرانزیکشن کر کے سارے نیٹورک کو ریورس بھی کر سکتا ہے وہ نئی ٹرانزیکشن ایڈ بھی کر سکتا ہے ایسا کر کے وہ ففٹی ون پرسنٹ ووٹنگ پاور اس کے پاس آگئی اس کا مطلب ہے جس کے پاس فوٹی ون پرسنٹ پاور آگئی وہ بٹکوین کو اپنی مرضی سے جس طرح کی مرضی وہ بلوکشن بنا سکتا ہے وہ ٹرانزیکشن کو جیسے میں نے کہا ریورس بھی کر سکتا ہے وہ نئی ٹرانزیکشن ایڈ بھی کر سکتا ہے جس طرح آپ کر سکتا ہے لیکن یہ ہے تھیوریٹیکل باتیں پریکٹیکل بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اربہ ڈالر بھی کیوں نہ ہو لیکن پریکٹیکلی آپ اس کو ایمپلیمنٹ کاری نہیں سکتے چھتیس ارب ڈالر کے آپ نے جب مائننگ مشینیں ایسکس وغیرہ لگانے ہیں تو پہلے نمبر پہ تو آپ کو آپ ایمیجن کریں کہ اس اس فسیلٹی کو اس مائننگ فسیلٹی کو لگانے کے لیے آپ کو کتنی مین پائیور شاہی ہے آپ کو کتنی ہارڈویر کپیسٹی آپ کو کتنا مطلب کتنا زیادہ آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے اور اس دوران جب آپ یہ سارا کچھ کر بھی رہے ہوں گے ایز ایک کنٹری تو یہ جب نیوز پوری دنیا میں پھیلے گی تو کیا بٹکوین کمیونٹی خاموش رہے گی کیا جتنی کپیسٹی آپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے متبادل اور جو ہے کمیونٹی اپنی کپیسٹی کو ڈیویلپ نہیں کرے گی جتنی وہ اپنے آپ کو ڈیویلپ کرتی جائے گی اتنی آپ کی کپیسٹی بڑھتی جائے آپ کو مزید کپیسٹی کیونکہ آپ نے 51% جو کنسنسس پاور ہے جو ہیش پاور ہے بٹکوین کی جب تک وہ حاصل نہیں کرنی اس وقت تک آپ اس کی سیکیورٹی کو تھریٹ نہیں کر سکتے تو دوسرے لفظوں میں یہ آل موس پریکٹیکلی ایمپوسیبل ہے تھریٹیکلی تو میں نے آپ کو بتا دیا چھتیس ارب ڈالر ہو اس کا ہارڈویر آپ اور یہ ہارڈویر بھی چیپیسٹ ہارڈویر کی بات کی جارہی ہے اس میں مین پاور شامل نہیں ہے اس میں ٹائم شامل نہیں ہے تو یہ ایک تو چیز ہوگی سیکیورٹی دوسرا میرے دوست ہو بھائیو اپنے کسی بڑے بندے کو اگر آپ سٹوڈنٹ ہے اپنے پیرنٹ کو آپ سمجھاتے ہیں یا اپنے کسی بڑے بہن بھائی کو اپنے کسی پیٹرون کو اپنے گھر کے سربراہ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ ہماری لائف سیوینگ کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا ان سے سوال کریں کہ دنیا میں کوئی ایسا ایسٹ بتا دیں جس کی قوانٹی لیمیٹیڈ ہے لیمیٹیڈ جو چیز دنیا میں محدود ہوتی ہے اس کی ویلیو بھڑ جاتی ہے یہ دنیا کا ایک اصول ہے ڈیمانڈ سپلائے ایک ایک ایکانومی کا بیسیک اصول ہے ایک عام سا بچہ بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے دنیا میں کوئی ایسا ایسٹ نہیں ہے اب جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی تک جو کہ بیٹکوئن سے بہتر آپ کو لیمیٹیڈ قوانٹی دیتا ہو اور اوور ابنڈنس میں آپ کو ڈیمانڈ دیتا ہو یہ ایسا ایسٹ ہے جس کی ڈیمانڈ ہر گزرتے دن اس کی بڑھتی جاتی ہے ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتی جائے گی آگے جا کے میں تھوڑا سا سٹیٹسک دکھاتا ہوں بیٹکوئن کی سپلائی کا یہ ہے بیٹکوئن کی ٹوٹل سپلائی جو ہونی ہے وہ اکیس میلین بیٹکوئن ٹوٹل مائن ہونے ہیں جس میں سے میرا خیال ہے مور دن نائنٹی پرسنٹ تو آل لیڈی مائن ہو چکی ہیں باقی جو لیس دن ٹین پرسنٹ ہے وہ بھی ٹوٹل مائن جو ہے اپنی مرضی سے نہیں ہونے آج اگر ساری ممالک فیصلہ کرتے ہیں کہ یار ہم نے یو ایس ڈالر کو گلوبل ریزرور نہیں رکھنا اب ہر ملک جو ہے وہ بیٹی سی کو اپنا فیلڈر ریزرور میں رکھے اپنے پیسے چھاک کے اپنے معاملہ چلائے گا تو ایسا نہیں ہے ان کہاں سے لیں گے وہ بیٹکوئن ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھ جے گی بیٹکوئن کی جو قوانٹیٹی ہے وہ سسٹیمیٹک ہے وہ کلکولیٹیڈ ہے نو بڈی کین ٹیمپر دیر رولز رول کیا ہے کہ اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں ہر جب بلوک نیا مائن ہوتا ہے بلوک بیٹکوئن کی بلوکچین کے اندر تو سکس پوائنٹ ٹو فائف جو ہے نیا بیٹی سی جو بیٹکوئن ہے اس کے کوئن مارکٹ میں آتے ہیں اس کی سپلائے ہر دس منٹ بعد ہر دس منٹ بعد چھے اشاریہ پچیس بیٹی سی مارکٹ میں آتے ہیں یہ ہے اب جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں ایکسچینجز میں بیٹکوئن کی سپلائے کہ اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے کوئی ملک کوئی بڑا سرمایہ دار فرد اگر وہ خریدنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کی سپلائے بھی اپنے لویس پوائنٹ پہ ہے میرا خلاق کچھ ملین کوئی دو چار ملین پورے سارے ایکسچینجز پہ پڑے ہوئے ہیں تو آپ نے بڑوں کو سمجھائیں کہ اگر آپ نے کسی بھی سیکیور جگہ پہ ہماری لائف سیونگ کو اپنے ہمارے مستقبل کے لئے سیو کرنا ہے تو بیٹکوئن اور ایتھیریم سے ایتھیریم اس وجہ سے کیونکہ بیٹکوئن کو آپ سٹورہ ویلیو لے سکتے ہیں اور ایتھیریم کو آپ میڈیوم آپ ایکسچینج لے سکتے ہیں کیونکہ ایتھیریم ایک یوں سمجھ لے کہ ایک بزنسز ہے مطلب بزنس رن کر آپ اس کی ایسے مثال لے لیں بیٹکوئن جو ہے وہ گولڈ ہے اور ایتھیریم جو ہے یو ایس ڈالر ہے جیسے پوری دنیا نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے تو بجائے اس کے سونا اٹھا کے ایک ملک دوسرے ملک میں وہ جہاز کے ذریعے بیجے وہ کیا کرتے ہیں انہوں نے اس کے سونے کے پیچ ڈالر جو ہے وہ ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں جو کہ دیجیٹلی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں سویفٹ کے ذریعے پچھلے بلٹر میں میں آپ کو اگاہ بھی کرتا ہے تو جو ایتھریم ہے وہ میڈیم آف ایکسچینج کے طور پر بلوکچین ٹیکنالوجی کرپٹو مارکٹ میں یوز ہوگا جبکہ سٹور آف ایلیو میں بی ٹی سی ہوگا تو یہ دونوں میں جو بندہ انویسٹمنٹ کرے گا وہ آئندہ پانچ سالوں دس سالوں کے اندر اس کو اچھا خاصا ریبارڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ آرک انویسٹ کی جو کیتھی ووڈ کی ایک کمپنی ہے انویسمنٹ کیپٹل انویسمنٹ فرم ہے ان کی پرڈکشن ہے کہ دو ہزار تیس کے اندر بیٹکوین کی ویلیو ون ملین ڈالر ایک کوئن تک جا سکتی ہے یہ اس وجہ سے میں نے آپ کو جو ساری پیچھے ڈیمانڈ سپلائی کی ساری آپ کو تمہید باندھی ہے وہ میرے سے زیادہ سوچ رکھنے والے ہیں اچھا وہ کہتے ہیں کہ اگر ففٹی پرسنٹ جو گلوبل ریمیٹن سسٹم ہے پوری دنیا میں جو لوگ دوسرے ممالک میں جا کے پیسہ کما کے اپنے پیچھے گھر والوں کو بھیجتے ہیں اگر اس کا ففٹی پرسنٹ بھی رپٹو مارکیٹ کے ذریعے وہ ٹرانزیکشن کرنا شروع ہو جائیں تو اس سے بھی اس سی بی ڈی سیز کے ذریعے جو ان کے شہری دوسرے ممالک میں محنت کر کے ریمیٹنس ملتے ہیں وہ اس ریمیٹنس کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ ساری کرپٹو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوگی جس میں ففٹی پرسنٹ ان کی پرڈکشن ہے دوہزار تیس تک ایسا ہو جائے گا اس کے بعد کرپٹو مارکیٹ جو ہے وہ امرجنگ مارکیٹ ہے اور امرجنگ مارکیٹ کے اندر جو بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ اس میں سروایہ کری کرتے ہیں اگر یہ ٹین پرسنٹ بھی پوری گلوبل کا جو ہے امرجنگ مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے والی انویسٹمنٹ کا صرف ٹین پرسنٹ بھی لے لیں تو پھر بھی یہ خواب جو ہے وہ آپ کو شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر آئے گا اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں بٹکوین کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریٹیلر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم ہوتی جاری ہے کیونکہ زیادہ تر جو پمپ اینڈ ڈمپ اور والیٹیلٹی کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے ایک تو مارکیٹ مینپلیشن ہوتی ہے دوسرے یہ جو ریٹیلرز ہوتے ہیں جو فومو میں آکے جو سٹوریز سے سنکے جنہوں نے نہ اس مارکیٹ کا پتا ہوتا ہے صرف یہ کہا ہوتا ہے یار یہ میرے فلان دوسر نے انویسٹمنٹ کی تھی تو میں نے بھی تو فومو میں آکے جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کو ریٹیلر بولتے ہیں جو کچھ شن سو ڈالر سے لے کے کچھ ہزار ڈالر تک انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ معاف کیجئے گا بٹکوین کے مارکیٹ کے اندر سے جو ریٹیلرز ہیں وہ آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں جبکہ جو لانگ ٹرم انویسٹر ہیں وہ اس میں انویسٹمنٹ کی طرف جاتے جا رہے ہیں اچھا اکنامک سیٹلمنٹ جو ہوں گی دنیا کی وہ بھی دوہزار تیس تک پچیس پرسنٹ جو اکنامک سیٹلمنٹ ہوں گی وہ یو ایس ڈالر کی بجائے وہ بٹکوین کے ساتھ ہوں گی یا کرپٹو مارکیٹ کی دیگر کرپٹو کرنسیس کے ساتھ اس کے علاوہ پھر اگر ساری ساری دنیا کے ممالک ہیں وہ اپنے جتنی سرمایہ ان کا پاس ریزر پڑے ہوئے ہیں اس کا صرف ایک ایک پرسنٹ بھی وہ انویسٹ کرنا شروع کر دیں تو ایمیجن کریں بٹکوین کی پرائس کہاں تک جائے گی باقی یہ ساری انفرمیشن ہے یہ چارڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میرا خالی بوسا آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا معافی چاہتا ہوں اگر یہ میں نے آپ کو جتنی پچھلی انفرمیشن شیئر کی ہے اس انفرمیشن نے آپ کو بور کی ہے اور ابھی تک اگر آپ انٹیکٹ ہیں تو آپ کو اب ریوارڈ کا ٹائم ہے ایک تو میں نے یہ ٹویٹ کی تھی کہ جو بندہ میری یہ ٹویٹ کرے گا ری ٹویٹ کرے گا اور ساتھ ری ٹویٹ کوٹ ری ٹویٹ کرے گا اور ساتھ اپنا بائنانس کا یا اوکی ایکس کا مجھے آئی ڈی دے گا اس کو اور جو سب سے آخری ری ٹویٹر ہوگا اس کے ساتھ میں ٹویٹ ڈالر شیئر کروں گا ایک تو میں نے ٹویٹ ڈالر اس کے ساتھ شیئر کرنا ہے باقی باچگے ہنڈرڈ میں سے ایٹی ڈالر اس ایٹی ڈالر کے یہ جتنے اس ٹویٹ میں جن جن بندوں نے مجھے اپنے والٹ دی ہیں ان کی میں رینڈم سیلیکشن کروں گا اور دس دس جو یو ایس ڈی ٹی ہیں وہ میں ان کے ساتھ شیئر کروں گا بلکہ بی یو ایس ڈی میں ان کے ساتھ شیئر کروں گا ان کے بائنانس آئی ڈی اگر انہوں نے شیئر کی ہوئے ہیں تو سب سے پہلے لاسٹ جو ری ٹویٹر ہے وہ کون سا ہے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ جو لاسٹ ری ٹویٹ ہے اس کے چوبیس گھنٹے تک میں انتظار کروں گا اب تو ویسے چوبیس گھنٹے سے بھی اوپر کئی زیادہ ٹائم گزر گیا تو وہ میں نے دیکھنا کون سا ہے سب سے آخری ری ٹویٹ کرنے والا یہ وہ بندہ ہے جی محمد احمد اس کی ٹویٹ کے بعد ری ٹویٹ کے بعد اور کسی بندہ نے ٹویٹ نہیں کی ہے تو ٹونٹی ڈالر میں ان کا بائنانس کا آئی ڈی میرے پاس آ گیا ہے محمد احمد صاحب آپ کے میں اس اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیتا ہوں اب باقی جو آٹھ لکی وینرز ہیں ان کو سلیٹ کرتے ہیں اس کے لئے یہ میں نے ایک ویب سائٹ کھول لیا ہے کومنٹ پکر ڈالٹ کام یہاں پہ میں نے سیم وہی ٹویٹ یہ دیکھیں یہاں پہ سیم وہی ٹویٹ آپ یہ یہاں پہ ٹویٹ کا نمبر دیکھ لیں اور یہاں پہ ٹویٹ کا نمبر دیکھ لیں یہ سب کچھ آپ کی سکرین کے سامنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو رہا ہے اس کے بعد میں نے یہاں تو ٹوٹل آٹھ بندے ہم نے سلیٹ کرنا ہے اچھا جی there is one ہے پہلا تو یہ وینر ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے اس کے بعد pick another وینر ایک ہو گیا یہ دو ہو گئے ہیں جی یہ عمران خان صاحب دو ہو گئے عرباب فیاس یہ تین ہو گئے یہ چار ہو گئے پانچ ہو گئے چھے ہو گئے سات ہو گئے اور یہ آٹھ ہو گئے اب یہ سب کے نام ان میں سے جس جس بندے نے ری ٹویٹ کی ہے کوٹ ری ٹویٹ اور اپنی بائنانس آئی ٹی کے ساتھ اس کو میں ٹین ڈالر جو ہے اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے بعد ان کے ایک آکانڈ میں سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے یہ تھا آج کا بلٹن امید کرتا ہوں کہ آج کا بلٹن بھی آپ کے لئے انفرمیٹیو رہا ہوگا اگلے بلٹن تا کے لئے مجھے اجازت دے اللہ حافظ